السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا یہ ہمارا سبق درجہ دو دھورن بے اور سیکنڈ سٹنڈرڈ کے لیے یسرن القرآن میں پیج نمبر پندرہ کے اوپر یعنی ففٹین کے اوپر لائن نمبر جو ہیں وہ نو اور دس نائن این ٹین آپ کے سامنے موجود ہیں جس میں مختلف حروف ہیں اور مختلف نشانیاں ہیں جس کو کس طریقے سے ہجہ کیا جاتا ہے یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں آج بھی اس کو ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بے زبر ب خے زر خی بثی اس کو ہجے جو ہیں اتمنان سے کرنا ہے لیکن روا پڑھتے وقت تھوڑی سپیڈ رکھ رہی ہیں تھوڑا جلی پڑھنا ہے تے زیر تی سے پیش سوڑا جن پیش جووڑا ثے زبر ساڑا جساڑا حی زبر حاڑا تے زیر تی حدی خی زیر خی تے پیش توڑا سین پیش سو تے زبرتا ستا شین زبر شو تے زیرتی شتی خی زیرتی تے زبرتا خیتا سین پیش سو تے زبرتا ستا عین زیر ای سات زبر سو عیسو عین زیر گی سو عد پیش سو عیسو فی پیش فو سو عد زیر سی فو سی یہ ہوا ہی جے اب روا میں تھوڑی سی سپیڈ تھوڑی سی جلدی کریں بسی تیسو جوسا حتی خیتو ستا شتی خیتا سطح عیسو بسو فو سی ماشاءاللہ اس سبق کو اس طرح سے پکا کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارا یہ سبق جو ہے یہاں پر پورا ہو رہا ہے زیرو نمبر کے قائدے میں آنے والے کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک نمبر کی کتاب سے اپنے سبق کا آگاز کریں گے انشاءاللہ ہر کام سے پہلے انشاءاللہ بولیں گے بولیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ آج کا یہ ہمارا آخری پیج ہے سولہ نمبر کے پیج کے اوپر زیرو نمبر کی کتاب اور لائن نمبر پانچ چھ ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اب میں اس کو آپ کے سامنے صرف روا پڑوں گا اور آپ کو توجہ دینی ہے بابا دادا نانا تارا تالا داتا آجا گارا والا آیا جاڑا پانا آپا جانا لائن اجلا اجلا ام لا املا اس کو بھی ایسے پڑھیں گے اج لا اجلا ام لا املا ماشاءاللہ یہ یہاں پر پورا ہوا الحمدللہ ہم نے اتنے دنوں میں آن لائن میں ایک کتاب کو پورا کیا اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے دماغ میں محفوظ رکھنے کی ہمیں تحفیق عطا فرمائے السلام علیکم پیارے بچوں آپ کے سامنے نو نمبر کے حدیث سے پاک موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنہ اب پورا ایک ساتھ میں پڑھتا ہوں میں الحیاء من الائیمانی والائیمان فی الجنہ اس کا معنی ہوا ترجمہ ہے حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا کیا آپ کو جنت میں جانا ہے ماشاءاللہ سب کو جنت میں جانا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہر چیز ایسی جو بے حیائی والی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے اور حیاء کرنی ہے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج ہم یہاں پر سور فاتحہ کی مشک کریں گے اور اس کو میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں پڑھوں گا پھر ایک ایک آیت پوری ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو یہاں پر اپنی توجہ پوری رکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ساتھ میں کیسے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی سمجھ رکھنی ہے لوگ پڑھتے ہیں یہ دللہ نہیں ہے اب اس آیت کو ہم پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین اب یہاں پڑھیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کو یہ پڑھیں گے مالک یوم الدین ایاک نعبد ویجاک نستعین ایجاک نعبد ویجاک نستعین ایجاک 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 سرات الَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَرْضَالِينَ آمین میں پھر سے پڑھتا ہوں اس کو دھیان سے تبدیل رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین إِجَّاكَ نَعَبُدُ وَإِجَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَا السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ سِرَاطُ الَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَرْضَالِينَ عَلَيْهِمْ 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 موسیقی